فیصلہ بات سے تعلق لکھنے والے کیپٹن شہید ساکر مسعود کی آج ساتھویں برسی منائزہ رہی ہے کیپٹن ساکر مسعود نے 28 جنری 2012 میں وانا کے مقام پر جامع شہادت نوش کیا ان کی شہادت کے ساتھ برس بیٹ گئے ہیں نمائندہ ذلکنین طاہر اس وقت شہید کے مزار پر موجود ہیں ان سے بات کریں گے جی بتائے گا ذلکنین کیپٹن ساکر مسعود شہید نے وطن عزیز کی سرحدوں کی حفاظت کرتے ہوئے وانا کے مقام پر جامع شہادت نوش کیا ایسے جتنے بھی شہدہ ہیں ہمارے قوم کے ماتھے کا جھمر ہیں ہمارے سروں کا تاج ہیں اور ہم اپنے ان شہدہ کو سلام پیش کرتے ہیں اس وقت میرے ساتھ شہید کے والد محترم موجود ہیں ان سے بھی بات کر لیتے ہیں کہ بیٹے کی شہادت پر ان کا کیا کہہ رہا ہے کہ بیٹا ملک کی خاطر قربان کیا شہید آپ کو پتہ ہے ہم مسلمان ہیں ایز مسلمان ہمیں یہ مطلب یقین ہے کہ یہ زندہ ہیں اور اپنا رزق حاصل کر رہے ہیں تو یہ بہت بڑی عزاز کی بات ہے فقر کی بات ہے تو باقی بے شک وہ شہید ہو گئے ہمارے لئے دنیا میں تھوڑا سا دوکھا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں صبر بھی بہت کی دیا ہے الحمدللہ اس نے اس ملک کی خاطر اپنی جان کا نظران نہ دیا یہ بہت بڑا عزاز ہے ہمیں اس پہ بھی فقر ہیں ہمارے پورے علاقے کو اس پہ فقر ہیں والدین کو نہ صرف اہل علاقہ کو بلکہ پوری قوم کو فقر ہے کہ اس شہید نے جو ہے وہ وطن کے خاطر جان کا نظرانہ پیش کیا میں پوری قوم کی جانب سے شہید کے والد کو سلام پیش کرتا ہوں جنہوں نے وطن کے خاطر اپنا بیٹا قربان کیا تاکہ باقی ماں کے لال سلامت رہ سکیں تاکہ وطن عزیز سلامت رہ سکیں تاکہ یہ سبز حلالی پرچم یہ سلامت رہ سکیں پھر ہم کیوں نہ فخر کرے اپنے شہدہ پر ہم کیوں نہ کہیں کہ ہمارے شہدہ یقیناً پوری قوم کو فخر ہے بہت شکریہ ذو لکنین آپ نے اپڈیٹ کیا